نمسکار میں نشان چترویدی اس وقت ساتھ لوکل لیان مارک پر موجود ہوں سر بھاشا میں کہیں تو یہ وہ جگہ ہے جو کی دیش کی سرطہ کی دھوری ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر نئے بھارت کے آئیڈیاز نکلتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں سے بھارت کے وکاس کا بیچار ہوتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر دنیا کے تمام دیش بھارت کی طاقت کو نمسکار کرتے ہیں اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں دیش کے پردھان منتری شری نریندر موڈی جی سوشکار اور ٹی وی نائن نیٹ ورگ پر آپ دیکھ رہے ہیں دیش کا سب سے بڑا شو پردھان منتری اینڈ پائیو ایڈیٹرز راؤن ٹیبل اور میرے ساتھ جو پائیو ایڈیٹرز موجود ہیں میں آپ کو پتا دوں سب سے پہلے میرے ساتھ ٹی وی نائن مراتھی کے سمپاتک امیش کمابت ہے میرے ساتھ ٹی وی نائن تیلکو کے سمپاتک رجنی گھان کھیں نمسکار ٹی وی نائن بانگلا کے سمپاتک امیش کمابت ہے ٹی وی نائن گجراتی کے سمپاتک کلپا کےکری جی ٹی وی نائن کنر سے رنگنات بھارت دواج بینڈی دوسرے کا بارا بھی پولاتا داونگری نے وہی ہی داونگری کا لٹکا ہے کارناتک جنرین دا شبہ شگل سر پردان بھٹی جی بہت بہت شکریہ آپتہ آپ نے ٹی وی نائن پریبار کے لیے سامنے نکال آپ کے لیے بہت بہت آبھار پہلا سوال پردان منتری جی اس وقت دیش نائن سوال پہلے پھلا پھلا سوال پردان منتری جی ایک تو بھاتی بھاتی کے بالٹل اور بھی ریٹی ہے لیکن آپ نے جب برنان کیا ساتھ الکی ایم کا یہ ستہ کی دھوری نہیں ہے یہ سیوہ کی دھوری کی جگہ ہے اور اس لیے یہ جو کلپنا تھی کسی جمعہ میں اور آ کر کے میں نے جو نام بدلا وہ پہلے سیون ریس کورس تھا میں نے اس کو لوگ کلیان کیا کیونکہ میں مانتا ہوں یہ آنے والے ہر کسی کے مند میں بھاو رہنا چاہیے یہ لوگ کلیان اور لوگ سیوہ کیلئے جگہ ہے یہ ستہ کیلئے نہیں ہے اور لوگ تنتر کا سپیریٹ بھی وہی ہوتا ہے اور میں اس کو جینے کا پل پل پریاس کرتا ہوں لیکن آپ سب پہ سواگت ہے اور آپ سب دیش کے الگ الگ بھاگ سے آئے ہیں تو مجھے بھی آپ کے سب درسکوں کے ساتھ جی بھر کر کے اور کھلے مند سے بات کرنے کا آنند آئے گا پردان مندری جی دیش اس وقت ایک بہت بڑا پر منا رہا ہے لوگ سوا چناغ ہیں آپ نرنتر لگے ہوئے ہیں ہر کوئی دیکھ رہا ہے دو ہزار چودہ دو ہزار انیس دونوں چناغوں کے کیندر میں پردان مندری موڈی ہے اگر اس کی تلنا دو ہزار چوبیس سے گئی جائے تو کیا آپ کو بدلات دکھ رہا ہے کیا فرق دکھ رہا ہے پہلی بات ہے کہ چناغ میرے لیے نایا نہیں ہے میں نے لمبا عرصہ تک سنگٹھن میں رہ کر کے چناغ لڑوانے کا کام کیا پھر مجھے جنگی میں پہلی بار گوزرات میں چناغ لڑنے کی نوپت آئی اور اب ایک اور بھومکہ میں دیش اور دنیا کی نظروں میں ایک بشیس جمعباری کے ساتھ میں چناغ کے مہدار میں ہوں دو ہزار چودہ میں جب ہم چناغ میں تھے تم لوگوں کے مند میں کئی پسچن مارکتے وہ دیجی نئے ہیں کون ہیں گجراتی جانتے ہیں لیکن لوگوں کے مند میں ایک امید تھی دو ہزار چودہ میں امید تھی کچھ تو کرے گا جب دو ہزار انیس کی چناؤں میں میں گیا تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ امید جو ہے وہ بشتوانس میں پلٹ چکی تھی اور وہ پریشم پرفارمنس کنسسٹنسی کلیریٹی یہ سارے مل جل کر کے جو دو ہزار چودہ سے انیس تک لوگوں نے دیکھا تو بشواس تھا اب میں سمجھتا ہوں کہ دو ہزار چوبیس جو امید سے شروع ہوا تھا جو بشواس سے دور میں آیا تھا وہ اب گارنٹی بن چکا ہے دو ہزار چوبیس کا چناؤں دیش کو میں کہتا ہوں یاس یہ میں کروں کیونکہ میرا دس سال کا انوہو ہے کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا ہے مجھے پتا ہے دوسرا دو ہزار چودہ میں مجھے سیوا کرنے کا ایک میرے لیے بہت بڑا اوسر دانے مانتا ہوں اور سیوا بھاو کے لیے اپنے آپ کو سمرپی کر دیا میں نے دو ہزار انیس میں میں جب لوگ ایک پاس گیا تو ایک ریپورٹ کارڈ لے کے گیا تھا کہ پھر دیکھیں میں اتنا اتنا کر پایا ہوں لیکن اس سے لوگوں کو لگتا ہے یار دیسا تو صحیح ہے اگر اتنا کر دیا تو کر لے گا ہوں دو ہزار چوبیس میں میں گھا رہا ہوں تو جو سامانے مانوی کی آوشتوں ہیں اس کو تو میں نے ایڈریس کیا ہے اب مجھے ان کی اپیکشوں کو ایڈریس کرنا ہے ان کے ایسپیریشنز کو ایڈریس کرنا ہے اب مجھے ایک نئی اوچھائی پہ لے جانا ہے دوسرا دو ہزار چودہ کے چناؤں گئے ہمارے سامنے جو گھڑ بندن تھا وہ سرکار میں تھے ان کے پاس سارے سرکاری ساؤدھن تھے وہ سبتہ بچانے کے بھرپو پیہاز بھی کر رہے تھے اور میں تو مکہ منتری ساتھ تو بھی مجھے بہت بڑا انہوں نے ٹارگیٹ بنا کے رکھا ہوا تھا تو کئی کٹھنائیوں کے بیچ میں سے ہم لکلتے نکلتے نکلتے جنتہ کے احسروات سے اور بھی آگے جائیں گے ایسا میرا پورا بسواس ہے پردھان منتری جی آپ روز چار پانچ ریلی کارکرم یہاں سمبودھن کر رہے ہیں لگاتار آپ ٹرائول کر رہے ہیں پتہ لگا کہ آپ بیمان میں بھی اپنی فائلے دیکھتے رہتے ہیں ایک سوال مند میں آتا ہے کہ پردھان منتری جی اس دوران اپنے کاریالے کو اس کو کتنا مس کرتے ہیں پہلے تو یہ مرے لیے کٹھین آئی ہے یہ جو سرکاری ویوستہ سے چلنا پڑتا ہے یہ ہوائی ٹریکٹر ہوتا ہے یہ جو ہمیں چیز میں جانا ہوتا ہے ہوائی ٹریکٹر ہوتا ہے تو ساری تو بہت کٹھین ہوتا ہے جب میں مکھے منتری تھا ہم جو ٹراویلنگ کرتے تھے تو ہماری اپنی سویدہ تھی ہم مرضی پڑے وہاں لینڈ کر سکتے تھے مرضی پڑے یہ ہم لینڈ نہیں کر سکتے اُنکہ ایک نشید نوم سے تو ایک پرکار سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دن میں میں چھے کارکم کر سکتا ہوں لیکن مجھے بھی تین یا چاری کرنے پڑتے ہیں ایس پی جی کے کانا مکہ آدھر بائیز میری جو سکتے ہیں اور جب میں گجرات میں تھا تو میں ہمارا پہلی کوپٹر کہیے پوئی بھی اُتر سکتا ہے چھوٹی رنوے والے ہمارے جہاں بھی اُتر جاتے تھے ادھر یہ ہوتا نہیں ہے تو میرا ٹائم کافی پرابیلنگ میں بہت جا رہا ہے تو ایک پرکار سے مجھے گھاٹا ہو رہا ہے دوسرا مجھے کیمپین کے لیے دیش بھر میں جانا ہوتا تھا گجرات سرکار چلا نہیں ہوتی تھی بجیٹ کا سمجھ تھا کیونکہ ہم مجھے مئی مہینے میں نہیں سپٹیبر میں گوشت کر دیا تھا پی ایم کانڈیٹ تو اکتوبر نوویمبر ڈیسمبر بجیٹ کا سمجھ ہوتا ہے تو میں دین بھر ٹراویل کرتا تھا دیش کے الگلے کورنے میں رات کو نوود بزرز ویڈے پہنچ کے اس نان کر کے میں بجیٹ کی میٹنگ لیتا تھا اور میں گجرات کا بجیٹ بناتا تھا ابھی بھی میں روٹین میں بھی میں ویڈیش جاتا ہوں تب بھی یہاں بھی راج جاتا تو میرے ساتھ بریفنگ کرنے والے ٹیم ہوتی ہیں میرے آگے کا کارکمو کی چرچہ کرنے والے ٹیم ہوتی ہیں فائلیں ہوتی ہیں کچھ ڈسکسن پوائنٹ ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں میں ان دنوں ساتھ ساتھ کر لیتا ہوں بہت سی چیزیں میں ارجنس ہے تو دیر رات کا جاتے ہٹ ویو ابھی ہٹ ویو کے لیے میں ایک جن تک انتجا نہیں کر سکتا ہوں تو میرے لیے اس کے لیے آوشک جو بھی میٹنگ کرنی ہوتی ہیں موسم کیسا رہے گا اس بار باریس کیسے رہے گا اس کے لیے کیا پلان کرنا چاہیے تو یہ مجھے پہلے کرنا پڑتا ہے تو میری اس کی میٹنگیں چلتی ہیں اب سرکار بننے کے بعد بجیٹ آئے گا بجیٹ کی تیاری کرنی ہے سرکار بننے کے بعد مجھے سو دن کا کام کرنا ہے تو اس کی تیاری ہوتی ہے تو ایک پرکار سے میں ان سارے چیزوں کو ایک ساتھ اور میں دسو پرکار کی چیزیں ایک ساتھ کرنے کے اب ٹرینی ہو چکی ہے میری دلوں میں تو میں کر لیتا ہوں اور میں مانتا ہوں کہ مجھے میرے بیقتی کو میں ٹکڑوں میں نہیں رہتا میرا میرے بڑا ہولسٹیک اور انٹیگریٹے اپروچ ہوتا ہے پس میرا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بھئی یہ کام کرتا ہوں تو وہ کام چھوڑ دو پھر وہ کرو تو وہ چھوڑ دو مجھے لگتا ہے کہ کام بھی میرا پورا فوکس رہے گا لیکن اس کام کو مجھے سمیج دینا ہو گا اس کام کو بھی مجھے فوکس رہے گا اس کام کو بھی سمیج دینا ہو گا تو میں بیلنز ایک کرتا ہوں اب دو چرن لگ بک ختم ہو چکے ہیں پورے اب تیسرے چرن بھی چناؤ جا رہا ہے لیکن نیتی اور مددوں سے کہیں پہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ چناؤ بھٹک رہا ہے آپ پر وقتیگت حملے ہوتے ہیں جیسے ابی تیلنگانا کے مکھے ہونتری نے آپ کو کوبرا کہہ دیا ہمارے یہاں سنجے راود ہے انہوں نے راون کہا تھا کہا تھا اور انجیب کا جنم آپ کے گاؤں کے پاس ہوا ہے کئی سارے ویڈیو آتے ہیں جس میں ہوتا ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گی تو آپ ان بیانوں کو کئی سے دیکھتے ہیں مجھے چنتہ یہ ہے کہ دکسنری کی ساری گالیاں ختم ہو گئی اب یہ پیچارے کریں گے کیا تو اب اب ان کو کوئی ریسرٹ ٹیم بڑھاری پڑے گی کہ میں موڈی کے لیے کوئی نئی گالیاں کھو جو کیونکہ ساری ڈکسنری انہوں نے ایک پرکار سے مجھے گالیاں دینے کے لیے استعمال کر لیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ایک ویڈی کو ساروزینک جیون میں اتنی بھدی اتنی جاندہ اتنی بار گالیاں کھانی پڑ رہی ہے لیکن دیکھیں میں تو پرماتما میں سردھان رکھنے والا ویڈی بھیکتی ہوں میں شیو کا بھی اپا سکو ہوں شکتی کا بھی اپا سکو ہوں اور شیو نے تو ویڈی پینا چکھایا ہے اگر مجھے امروت کی حفاظت کرنی ہے تو ویڈی پینا ہے تو میرے جن میں آیا ہے تو میں کروں گا ہمارا لوگ رام کو بھی نہیں چھوڑا ہے کرشن کو بھی نہیں چھوڑا ہے موڈی جی کو کیسے چھوڑ سکتا ہے مدرمانتری جیسے آپ نے بول رہے تھے کہ ابھی دس سال ہو گیا ہے ابھی آپ گیرانٹی دے سکتے ہیں تو ایک طرف آپ کا موڈی کا گیرانٹی ہے دیس کے سامنے اور دوسری طرف ہم لوگ نے دیکھا کہ ابھی راہول گاندی بھی گیرانٹی دے رہا ہے کہ اگر میرا سرکر آ گیا تو ہم ایک جھٹکے میں سارے گریبی دیش کا ختم کر دیں گے تو ابھی دیش کیس کا گیرانٹی پر بھروس آگا ہے تیکھیں پہلی بات ہے کہ گارانٹی شبدہ پر میرا کوئی پاپی رائٹ نہیں ہے تو ہر کسوں کو اپیوک کرنا پڑتا ہے دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کو فرجی مال بیچنا ہوتا ہے وہ بھی بڑی پروڈک کا سمیلی دھون کر کے شبدوں کا پروک کرتا ہے تب ان کی مصبت یہ ہے کہ ان کو یہ شبدوں کا اپیوک کرنا پڑتا ہے لیکن مان لیجیے گارانٹی وہ ایسے ہی نہیں نکلتی ہے ایک لمبی تفسیہ کے بعد آپ کے شبد گارانٹی بن جاتے ہیں آپ کے شبد کی قیمت بڑھ جاتی ہے میں گارانٹی شبد اپیوک نہ کروں تو بھی مجھے آگے میں گجرات میں تھا تو میرے ہاں امریلڈی ڈسٹرک کے کچھ لوگ آئے تو اس کے بعد چنا ہونا تھا انہوں نے کہا بس آپ اتنا بول دیجئے ہمارا کام چل جائے گا میں نہیں بول سکتا آپ بول دیجئے میں نے کہا بھی ایسے جس چیز کی یوجنہ نہیں بنی ہے میں اس کے بشے میں بولے صاحب آپ نے بول دیا بلے بولے وہ رامبان ہے بس آپ بول دیجئے میں اس دن سے بہت سجف ہو گیا میرے گجرات کے لوگوں کے من میں میرے لئے یہ بھاو بنا ہے کہ صاحب آپ نے ایک شبد بول دیا اس کا مطلب اب مجھے اس پر بہت جمعیواری سے جینا پڑے گا اور میں تب سے لے کر کے بہت جمعیوار ہو گیا ہوں کہ میں میرا ہر شبد ایک جمعیواری ہے میرا ہر شبد میری ایک گارنٹی ہے اس روپ میں میں کرتا ہوں باقیوں نے ان شبدوں کی ڈیویویوشن کر رہے ہیں میں اس کا کچھ کر نہیں سکتا ہوں لیکن کوئی مجھے بتا دے صاحب ان کے نانا پر نانا آپ ان کے بہت سوی نہیں گریبی کی باتیں کی ہیں ان کی دادی انہوں نے گریبی کی باتیں کی ہیں ان کے پیتا جی گریبی کی باتیں کی ان کی ماتا جی جب ریموٹ سرکار چلا تھی تب بھی گریبی اور آپ کہہ رہے ہیں ہم کھٹا کھٹ گریبی ہٹا دیں گے ایک جھٹکے میں گریب ہٹا دیں گے کون بھروسہ کرے گا اس میں موڈی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے ان کے علوچنہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن دیش دیکھتا ہے دیش دیکھتا ہے اسی پرگارتے ہیں جب میں کا حقوق ہے میں آپ کے لئے محنت کروں گا اس دیش کا کوئی بھی وقت نہیں میری اس بات پر عویسوا نہیں کرے گا باقی کوئی بھی نیتا کہے گا میں محنت کروں گا مجھے بتا ہی کتنا بھروسہ کریں گے سمپل صاحبی کیوں نے مجھے دیکھا ہے اس کو پوچھا نا موڈی کیا رہا کرے گا پوچھنا نہیں پڑتا ہے تو میرا جیون میری وانی اور میری گارنٹی یہ سب ایک ستر میں ہے یہ ہوا میں سے نکالا ہو بھاو نہیں ہے اور میں جب کہتا ہوں مجھے کھڑ رہا ہے میں نے دوہزار چودہ میں کہا میں گریبوں کے لئے گھر بناوں گا تب مجھے بہتہ نکال ساپ کتنا پیسا لگے گا کیسے کرو کیا میں نے کہا دیکھیں بھائی دیش کی ایکونومی کا ڈرائیوینگ فورس بنے گا کیونکہ جب گریب کا گھر بناتا ہوں تب ایٹے بنا بنایا والا کماتا ہے سیمنٹ بنانے والا کماتا ہے روزگار ملتا ہے فنیچر بچنے والا کماتا ہے ایک پرکار سی ایکونومی کا ڈرائیوینگ فورس بنے گا میں نے پورا چیتر خاکا تیار کیا چار کروڑ گھر بنا دیئے دے دیئے کچھ راجی سرکاروں کا بڑا تھنڈا ریسپونس رہا تو میری اپیش سائے سے کم ہوا پھر میں نے کہا نہیں بھی اب کچھ پریوار ہیں جو بڑے ہو گئے اور اس لیے میں نے اس بجیٹ میں پھر سے کہا اور میں پبلک میٹنگ میں کہتا ہوں کہ آپ جب چناؤ پرچار میں جاتے ہو تو میرا بھی یہ کام کرنا کہ دیکھنا بھائی کہیں اس گاؤں میں دو چار گھر ایسے ہوں گے جو چھوٹ گئے ہوں گے کسی کو نل سے جل نہیں ملا ہوگا کسی کو گیس کا کنیکشن نہیں ملا ہوگا کسی کو گھر نہیں ملا ہوگا اس کی سوچی مجھے بھیج دینا کیونکہ میں تین کروڑ گھر اور بنا ہوں وہ ان کے لیے بناوں گا یعنی پکا رول مپ ہے تب جا کر کے گارنٹی پر بھروسہ ہوتا ہے آپ نے اپنے پہلے ایک بات بولا تھا میں نے کام کر کے آپ کے سامنے آ جائیں گے آپ نے کام کر کے سامنے آ گیا یہ آپ کا گیارنٹی ہے دوسرا ہم سی نئی سے دیکھ رہا ہے کرناڑک میں پانچ گیارنٹی ہے پانچ گیارنٹی سے دیشور بھی پچیس گیارنٹی تک آ گیا آگے کیا ہو سکتا ہے ہوتا کہ ہے جب یہ ان کا کوئی چیز چلتی نہیں ہے تو ان کو لگتا ہے کہ لوگوں کا دھیان آٹانے کے لیے نئی نئی چیزیں جوڑو نئی نئی چیزیں جوڑو اور اس لیے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بچہ اگر آپ کا اینک لے لیتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ بچہ اینک توڑ دے گا ڈر لگتا ہے اور تو آپ کیا کرتے ہیں اس کو ایک بال لائکر دکھا دیتے ہیں اس کو لگتے ہیں ہاں یہ بال بڑی چیز ہے تو آنک چھوڑ دیتا ہے بال پکڑ دیتا ہے یہ لوگ وہ اس سائیکولوجی پر کام کر رہے ہیں لینکو پتہ نہیں ہے دیش کی جنتہ بہت ہی سمجھدار ہے ان کے ہر کھیل کو جانتی ہیں وہ پانچ گیرینٹی لائے پچیس گیرینٹی لائے پچھتر گیرینٹی لائے وہ شبدوں کو اوپر نیچے کرے اناپ سناپ بولے اس سے جنمن نہیں بنتا ہے آپ کو ٹی وی میڈیا میں جگہ مل جاتی ہے جمین پہ نہیں ملتی ہے جنوں کی دلمن نہیں ملتی ہے دوسرا انہوں نے ایسی ایسی گیرینٹی دی تھی ایک جگہ پہ تو ایک چوراؤں میں انہوں نے تاریخ گن لیجئے ایک دو ایسا بولے دس دن میں یہ ہو جائے گا وہ پانچ سال وہ سرکار رہی نہیں ہوا جی تو لوگوں کو عویسوانس ہو جاتا ہے اور دوسر بھانکت یہ ہے کہ ساروجینک جیون میں راج نیتاؤں کی شبدوں کی طاقت اتنی ختم ہو چکی ہے میرے لوگوں کو زیادہ محنت کرنی پڑتے ہیں میں وہ اس برادری کا نہیں ہوں بابا میں چھو کہہ رہا ہوں کروں گا تو مجھے تو ان کے کار نقصاد ہوتا ہے جھوٹ بولے والوں سے آپ نے اس کے ساتھ ساتھ ان کا نیند اڑا دیا ہے ابھی جو دیا ہے یہ صرف ٹریلر ہے پچھر ابھی باقی ہے کیا چاہ رہ سکتا ہے ایسا ہے کہ وہ نیند ان کو اڑھنے کا کارن نہیں ہے اور اونچے پہ لے جاؤں گا اور نئی چیزیں کروں گا اور مجھے دنیا میں ہندوستان کا جے جے کان کرنا ہے جی پدھان منتر جی ایک چیز کو لے کر بڑا بھرم ہے اور وہ بھرم یہ ہے کہ بپک شاروپ لگاتا ہے کہ اگر بیجی پی چار سو سیٹ لے کر آئی تو سمیدھان بدل دے گی اس دیش میں پہلے بھی چار سو سیٹ لے کر پارٹی آئی ہے دیش میں پہلے بھی سمیدھان میں سو سے زیادہ سنشودن ہو چکے ہیں ان بیانوں پر آپ کیا کہیں گے پہلی بات یہ ہے کہ آج ہمارے پاس کتنے سٹھے ہیں آج بھی NDA کے پاس قریب قریب تین سو ساٹھ سٹھے ہیں اور NDA کے سیوائے جیسے بیجیڈی NDA میں نہیں ہے تو ان سب کو ملا لے تو آج بھی ہم قریب قریب چار سو سٹھے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں پارلا میں پہلے پانچ سال سے بیٹھے ہوئے ہیں اگر ایسا کوئی پاپ کسی کو کرنا ہوتا اور دوسری سمائے کر لیتا تو یہ ترک بھی نہیں ہے ستھے بھی نہیں ہے لیکن یہ کیوں کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ان کا اتحاس دیکھ لیجے ساہب جو پارٹی کانگریز پارٹی کے سمبیدھن میں کی پویترتہ کو نہیں مانتی ہے وہ پارٹی دیش کے سمیدھان کو کیسے مانے گی کانگریز پارٹی کے سمیدھان کی پویترتہ کو نسٹ کرنے کا کام اس پریوار نے کیا ہے انہوں نے سمیدھان کی مریاداؤں کو توڑا ہے کانگریز پارٹی نے اوفیشلی راجپتی کے امیدوار تائی کیا تھے سنجیب ریڈی جی کو اوفیشلی کانگریز پارٹی نے اور ان کی پیٹھ میں چھوڑا بھونک کر کو ان کو ہرا دیا گیا تھا یہ ان کا کھیل ہے انہوں نے سمیدھان کے ساتھ ہمیشہ کھیلوار کیا نیرو جی اتنے بڑے لوگتانتر کا چہرہ کہتے ہیں نا آپ لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھنے کے سب سے پہلا جو سمیدھان سمسو دن کیا وہ انہوں نے فریڈم آف سپیچ کو رشک کرنے کے لئے کیا تھا پوری طرح انڈیموکرائٹک نیرو جی نے کیا تھا دوسرا آپ انہوں نے کیسے کیا بھارت کا سمیدھان اس میں میں تین باتیں موٹی موٹی دیکھتا ہوں ایک تو بہت ہی انوبہوی لوگوں نے بیٹھ کر کے بھارت کی جڑوں کو جاننے والے لوگوں نے بیٹھ کر کے سمیدھان کو بنایا اس میں وہ سگند ہے بھارت کے سوشو اس لئے وہ اس کو ایک ساماجک دستابیج بھی کہا جاتا ہے وہ سگند ہے دوسرا یہ لوگ آگے کا سوچتے تھے تو اس میں ایک فیچریسٹک دیش آگے اچھا چلے اس کی بیوستہ بھی ہے اور تیسرا جو شبدوں میں نہیں ہے لیکن پینٹنگ میں ہے پہلا سمیدھان بنا اس کے ہر پیج پر ایک پینٹنگ ہے وہ پینٹنگ ہمیں ہجاروں سال کے ساتھ جوڑنے والی ایک لنک ہے کڑی ہے ہماری سانسکروتی ہماری پرمپرہ ہمارا اتیاست ہماری مان نیتائے وہ سب ان چیتروں میں انکیت ہے چیتروں میں تاکہ جلدی دیش سمجھ پائیں لنبا اتیاست لکھنا نہ پڑے وہ چیتروں میں رکھا گیا شبدوں میں برطمان اور آنے والی کل رکھی گی تو کل آج اور کل اس کا ایک بہت ہی سنتونی دستاویج اتینتر پویتر دستاویج ہمارا سمیدھان ہے انہوں نے سب سے پہلے سمیدھان کی مول پرت میں جیتنی یہ جو مہان اتیاست سانسکروتی پرمپرہ والا بھاوتا اس کو نشٹ کر دیا نئے پرنٹ پرنسوس کو نکال دیا اس کے پاس ایک بھی سمیدھان کی پرت اس والی پرنٹ نہیں ہوئی ہم نے ابھی جب پارلیمنٹ کا ادھارن کیا تو اوریجینل کی پرت پرنٹ کر کے ہم نے دیش کے بات کیوں کو ایمپیوں کو دی کیونکہ اس کے میرے من میں تھا جیسے میں نے سینگول رکھا پارلیمنٹ میں میں نے سمیدھان کی بھی اوریجینل پرت کی پرنٹ چھپا کے دی کیونکہ اس میں کو میں نے سمیدھان کی اتنا دوسرا انہوں نے کیا کیا ہماری نیائل ہے سمیدھان نے جن میں دیا ہے سوابانوں کا کیسہ ہے سپریم کورٹ نے نینے کیا تھا بوٹ بینک کے لیے سمیدھان کو سمرپید کر دیا سپریم کورٹ جو کی سمیدھان کی ایک بہت بڑی اکائی ہے تین سو چھپن کا اپیوک کر کے سو بار سو بار اس کو ختم کیا اور ایک پردان مطری نے اکیلے نے پچاس بار کیا اور یہ نہیں کے پریبار نے کیا تو سمیدھان کو پوری طرح نشٹ کرنا یہ ان کی پوری بار اور دوسرا اپیجمنٹ پولٹکس کے لیے ایک پاور کے لیے دوسرا اپیجمنٹ پولٹکس کے لیے ایک ہتو سپتہ کے لیے سمیدھان کا اپیوک کیا دوسرا بوٹ بینک پولٹکس کے لیے کیا میرے مند میں تو سوال ہے جی اور میں تو میڈیا کے لوگوں کہتا ہوں کھو جیے کیا وائناڑ میں سوڈا ہوا ہے کیا میرے مند میں قویسٹن ہے کیا وائناڑ میں سوڈا ہوا ہے کیا کیا آپ کو مسلمانوں کو ریجر اوشن میں حصہ دیا جائے گا بدلے میں وائناڑ جیتا ہوا کیسا سوڈا ہوا ہے کیا بدلے میں دیش میں چناؤ جیتا ہوا کیسا سوڈا ہوا ہے کیا دیش جاننا چاہتا ہے اور آج کھیل کیا چل رہا ہے آج کھیل یہ چل رہا ہے ڈھرم کے آدھار پر آرکشن دینا چاہتا ہے جب شمیدھان بنا مہنوں تک چرچہ ہوئی دیش کے بدوانوں نے چرچہ کی کہ دھرم کے آدھار پر آرکشن دے سکتے ہیں کیا اور سب نے سہمیتی بنی کہ دھرم کے آدھار پر آرکشن نہیں دے سکتے ہیں اور بابا ساہب آمیڑ کا رکا تو بڑا بدوت کا پرن اس میں بیان ہے سب نے بہت سوڈیچاری تمچ رہا ہے دیش میں کہ ہمارے دیش میں دھرم کے آدھار پر آرکشن نہیں دینا چاہیے یہ دھرم کے آدھار پر آرکشن دینے پر ٹوٹے کیوں ووٹ بینک پولٹیس کارناٹاگا نے تو ایک نیا پروک کیا کارناٹاگا نے کیا کیا انہوں نے رات و رات سبھی مسلم جانتیوں کو ہتمہ نکال کر کو بیسی بنا دی ایک سرکولر نکال دیا تھپا مار دیا تو جو سبتائیس پرسنٹ او بیسی کا آرکشن تھا اس کے سب سے بڑے حصے دار یہ بن گئے ان کا لوٹ لیا ڈاکا ڈال دیا تو ان کے لیے سمویدھان یہ ایک کھیل ہے کیا یہ دیش میں پچتر سال میں بھارت کا سمویدھان لاغو ہوا تھا کیا جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں بے ایمانی کر رہے ہیں سانٹھ سال تک انہوں نے راج کیا کشمیر میں بھارت کا سمویدھان نہیں لاغو ہوتا تھا اگر سمویدھان سمویدھان کی اتنی ہے آپ کو پویترتہ لگتی تھی تو کشمیر میں سمویدھان کیوں لاغو نہیں کیا آپ نے تین سو ستر کی دیوار بنا کر کے بھارت کے سمویدھان کو یہاں تک کیوں اٹھکا دیا آپ نے یہ بابا صاحب کا امبیڑ کر کا اپمان ہے کہ نہیں ہے دوسرا جمو کشمیر میں جو میرے دلید بھائی بین ہے ان کو پچتر سال تک آرکشن کا ادھگار نہیں ملائی کوئی ادھکار نہیں ملا ہے تو ان کو رونا کیوں نہیں آیا بے ماں پر ہمارے آدھی ویسی بھائی بہن ہے ان کو کوئی ادھکار نہیں ملا کیوں رونا نہیں آیا ہماری ماتا اے بہنے ہیں وہاں ان کو کوئی ادھکار نہیں ملا کیوں کشمیر میں سمویدھان کی سب سے بڑی سیوا کی ہے کہ تین سو ستر ہٹا کر کے جمہ کشمیر میں بھارت کا سوال میں نے سمیدھان کے پر تھی میرا سمرپن دیکھئے جب بھارت کے سمیدھان کے ساٹھ سال ہوئے جب میں نے گجرات میں ہاتھی کے اوپر سمیدھان کی بڑی پرت رکھی اور اس کی پوجہ کی اور اس کا بہت بڑا جلوس نکالا اور ہاتھی پر صرف سمیدھان تھا اور دیش راجے کا مکہ میں تری پیدل چل رہا تھا کیوں میں دیش سواسیوں کے دل میں سمیدھان کی پرتشتہ بڑھانا چاہتا تھا جب ہم پارلیمنٹ میں آئے تو ہم نے سمیدھان دیوز منانے کا پرستاولہ آئے کانگریس پارٹی نے بیروت کیا اور کانگریس پارٹی کے نیتا جو آج کانگریس پارٹی کے ادھرکشن انہوں نے بیان دیا پارلیمنٹ میں کہ 26 جنوری تو ہے سمیدھان دیوز کی کیا جروس ہے میرے لیے سمیدھان ہر سکول میں چرچہ کا بیشہ ہونا چاہیے ہر بچے کے دل میں سمیدھان کی پرتشتہ چل رہا یہ وقیلوں کے لیے عدالت میں دھارائیں کوٹ کرنے کے لیے سمیدھان نہیں ہے سمیدھان ہماری جیون کی پریڑنا بننا چاہیے نئی پیڑی کو سکشہ ملنی چاہیے اور میں دیش واشوں کو کہتا ہوں میری تیسری ٹم میں میرے جو پہلے سو دن کے کارکم ہیں ایک میں آج پتہ کھول دیتا ہوں پہلے سو دن میں میرا ایک کام یہ رہے گا کہ سمیدھان کے 75 سال کو سال بھر ایسے مناؤں گا آپ تو کیونکہ اتنا جھوڑ بول رہے ہیں لوگ تاکہ دیش سمیدھان کی پویترتہ کو سمجھے سمیدھان کی مہاتمہی کو سمجھے ہاں میں سمیدھان میں جتنا ادھیکار کی چرچہ ہوتی ہے میں کرتوے کی بھی اتری چرچہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ دیش میں کرتوے بھاو بھی جگانا چاہیے تو میں سمیدھان میں ادھیکار کے ساتھ ساتھ کرتوے بھاو کو بل دینے والی بات آنے والے ایک سال دیش میں جم کر کے چلانے والا ہوں ایک چکی بات نکلی رہول گاندی وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو نیائے پتر ہے وہ دیش کے وکاس کا وجن ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ گھوٹھنا پتری ہے جو دیش کو آگے لے سکتا وکاس کے راستے پر آپ کو چونکہ آپ انیلیز کر رہے ہیں چیزوں کو آپ کو کتنا بیوہارک لگتا ہے یہ گھوٹھنا پتر اور دوسرا آپ نے ان کے گھوٹھنا پتر کی تُللنہ مسلم لیگ کے گھوٹھنا پتر سے کیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے تیسیلیم بولٹ کا یوزی نہیں کیا میں نے تیسلیم نہیں کیا میں نے کوئی کمپریزن نہیں کیا میں نے سیدھا سیدھا سمجھایا ہے کہ مسلم لکھ کی جو سوچ ہے مسلم لکھ کی چھاپ ان کے منیفیسٹوں میں ہے اور آپ ہر چیز میں دیکھئے جو مسلم لکھ کی سوچ رہی ہے جو بھاشا رہی ہے وہی چیزیں ان کے منیفیسٹوں میں نظر آ رہی ہیں وہ کپڑے کوئی بھی پہنا لے لیکن ہیڈن ایجنڈا ساپ دکتا ہے ایسا ہے کہ ان کو ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ موڈی ڈر جاتا ہے موڈی ڈرہ ہوا ہے ہم بولے گے انتہاں بھوکم پا جائے گا اب ان کو اپنے آنند میں جینے دیجئے اور اس میں کچھ ویجن جیسی بات لگی آپ کو مجھے آنا چاہیے آنے دیجئے کانگریس کا جو آدھک سروے کا بارے میں بات کرنے آج کل سو ابھی سیچویشن دیش پہ جو سیچویشن کے سب سے دیکھا تو یہ جدورت ہے ایکنمک سرو پہلی بات یہ ہے کہ ان کے بہوار سے تو لگتا ہی ہے لیکن ان دنوں کافی یوہا لیڈرسپ ان کی کانگریس چھوڑ کے باہر نکلی ہے اور ان کا ایک بطہ یہ ہے کہ کانگریس پارٹی کو پوری طرح مامو وادیوں نے کمچہ کر لیا ہے اب وہ ہر چیز میں اس پرکار کا دیش میں لائسنس راج لانے کے بھول میں ہے اور مجھے اب لگتا ہے کہ نرسیمہ راہ کو انہوں نے اتنا اپنانیت کیوں کیا نرسیمہ راہ کو اپنانیت کیوں کیا اتنا پہلی بات کرتے ہیں اس کا ایک کارن نرسیمہ راہ کی سرکار نے جو ریفارم کیے اور جو لائسنس راج میں سے نرسیمہ راہ نے بھار لانے کی کوشش کی یہ اس پریوار کو کھٹکا اور وہ پھر سے کلاس میں ہے کہ دیش کو لائسنس راج میں کیسے لائے جائے اور اس لیے ان کے دماغ پر مہو وادیوں کا قبضہ ہے اور ان کی راجنیتی میں ان کی آتما پوری طرح بورٹ میں ان کی راجنیتی میں فسی پڑی ہوئی ہے تشترکر میں فسی پڑی ہوئی ہے So UCC کا بارے میں بہت چرچہ چل رہا ہے اتنا کھڑ نے یہ پاس کر دیا ہے دوسرا راج کا کیا حال ہے کیونکہ یہ اکلوڈنگ کرناڑا کا کچھ راج نے اپوس کر رہا ہے کیا یہ راج سے ایلاگ ہو سکتا ہے یا کیندر سے مجھے افسرے ہو رہا ہے کہ ہمارے دیش کی میڈیا نے یہ سوال پچھتر سال کے بعد کیوں پوچھا دیش آجاد ہونے کے بعد ہر پردان منتری کو ہر سرکار کو پوچھنا چاہیے تھا کہ جب سمیدان پہ لکھا گیا ہے سمیدان کی بھاونہ ہے تو آپ نے لاغو کیوں نہیں کیا یہ پوچھنا چاہیے تھا سوال تو ان کو پوچھنا چاہیے کہ بھی اتنے سال تک رہے اتنا بڑا دیش چلانا ہے تو کوئی ایک کانون تو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے سوپریم کورٹ نے پچیس سو بار گاجے باجے کے ساتھ کہایا کہ شرکار یو سی سی پر قدم اٹھائیں جواب ان کو پوچھنا چاہیے دوسرا یہ یو سی سی کی لیکن جو سوال اٹھاتے ہیں وہ کو میں کہتا ہوں جب گوہ کی درب دیکھئے دیش آجاد ہوا تب سے گوہ میں یو سی سی ہے اور گوہ میں سب سے بڑی مائنورٹی جائے گوہ میں تو کوئی سمجھنے نہیں ہو رہی ہے سوک چین کی جن کی جی رہے ہیں اور گوہ آج بہت بڑی تیجے سے بکاس کر رہا ہے تو سبھی راجیوں کو اب لگنے لگا ہے کہ اگر گوہ میں سوک شانتی سوک چین کی جن کی سمان ناغرک سے ہے تو راج کرو ہم ہم تو پہلے سے کمیٹیڈ ہیں ہم تو مینی پیسٹوں ہم کہتے آئے ہیں ہم جب کس پرکار اس کو آگے بڑھنا کیسے بڑھنا وہ بہوارو بہوار پرستیوں میں ہم راستہ نکالتے رہتے ہیں جس پکار سے ہم دیش کی ایکتہ کے لیے سمیدھان کو بھی جہاں نہیں تھا وہاں پہنچایا ویسے ہی ہم نے پہلے سے ہمارا کمیٹمنٹ اور یہ کمیٹمنٹ ہماری پولٹیکل آئیڈیولوجی نہیں ہے یہ سمیدھان کی بھاونہ کا ہی ہمارا ایکشن ہے ہے سمیدھان کی بھاونہ کہتی ہے UCC کی بات دیش کی سپریم کونٹ کہتی ہے UCC کی بات ہم تو جو دیش کی سمیدھانک سمسطھاؤں نے ہم کو کہا ہے ہم کرنے کے راستے خوز رہے ہیں اور اس لیے جنتہ کا اشیرواد مانگ رہے ہیں مدھان منتری جی ایک شن ایسا آیا جب دیش اور ویدیش میں کرونو بھارتی ہے باب بھاو ویبور ہو گئے ہم لوگ وہاں پر موجود تھے ہم نے دیکھا پران پرتشتھا کے دن پران پرتشتھا کے اگر بات کی جائے تو بپکش کا یاروپ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی رام مندر پر اپنا حق جبانا چاہتی ہے اسی لیے ہم پران پرتشتھا میں نہیں آئے آپ کیا کہیں پران پرتشتھا اور پر کوئی ادھگار کر سکتا ہے پربو رام کتنا مہان ویقتیتوا اور ایک پارٹی معمولی چھوٹی سی بیجی پارٹی پربو رام کے سامنے کمت نہیں ہے بھائی یہ لوگ کیسی بات کرتے ہیں سچمجھ میں تو پربو رام ان کے بھی ہونے چاہیے سب کے ہونے چاہیے اس پر کسی کا مالکی حق نہیں ہوسکتا ہے یہ سوچی تو ہے جو لیکن یہ وہ کیوں بولتے ہیں ان کا ہیڈن ایجنڈا جو ہے نا اس پر پردہ لگانے کے لیے اسے باتیں بول رہے ہیں ان کا ہیڈن ایجنڈا ہے ان کی ووڈ مہن کو سمارنا ان کی ووڈ مہن کو سمارنا اور اس لیے وہ اس پرکار کی بہانے باجی کر رہے ہیں ان کو لگتا تھا کہ جو رام مندر گئے تو ووڈ مہن گئی ووڈ مہن سمار کرے گی ان کو ڈر یہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا راجیو گاندی نے اپنا ایک کیمپین آیودیہ سے شروع کیا تھا چناؤی کیمپین اور یہ سگنل دیا تھا انہوں نے لیکن تب انہوں نے کہا ان کو ان کی ووڈ مہن نے کہا کہ یہ کھیل کھیلو گے تو تم میں اور بیجیوی میں فرق کیا ہے تو بھاگ گئے آپ نے دیکھا ہوگا کئی چناؤوں میں یہ لوگ مندیروں میں جاتے تھے اس چناؤ میں نہیں جا رہے مار کیا گیا یہ آپ کا کام ہے مجھے بتانا پڑھا ہے میرا دوربا گیا ہے اس بار وہ الیکشن ڈیکلیر ہونے کے بعد کسی مندیر مندیر بنی جا رہے کیوں کیونکہ ان کو ڈانٹ دیا گیا تھا پچھلے چناؤں کہ موڈی مندیر کرتا ہے تم بھی مندیر کروگے تو موڈی میں فرق کیا دیکھیں گے اور اس لیے بوڈ میں ان کو بچانے کے لئے مندیر بات کر دیا ہے ہو سکتا ہے میرا انٹرو دیکھنے ایک بات سائے ڈرابا کر لے بات الگ ہے تو ان کا خیل بوڈ میں کے آس پاس ہے ان کو دیش دیش کی بھاونہ دیش کے لوگوں کے سپنے سنکل پر کوئی لینا دی نا دی اگر بنگل کے طرف دیکھے تو 2019 میں بنگل میں اپرد تشیت آپ لوگوں کو برد پرابت ہوئی تھی اس کے بعد ویدان شوہ میں سب سے برا اپوزیشن بند کے بجی پی اٹھایا ہے اور آپ بار بار بنگل میں آئے اس بار بھی آرہ ہے اور کافی بھاری سنکھا میں لوگ آ بھی رہا ہے آپ کو دیکھنے کے لیے بنگل کا چلوتی کو آپ کیسے دیکھ رہے اور یہاں پر سب سے بڑا بدہ آپ کو کون سا نجر رہا ہے بہت اچھا سوال پوچھا اگر بھارت کو بکسیت ہونا ہے تو دیش کے کچھ راجے ہیں جو بہت بڑی بھومی کا عدا کر سکتے دیش کو آگے لے جانے میں سب سے زیادہ سامرت اگر کچھ راجے دے سکتے ہیں تو اس میں ایک بھنگال ہے اور بھارت کے اتحاس کو دیکھے تو بھارت کو ساماجی روپ سے اگر کسی نے شکتی دی تو بھنگال کے بھائیچاری کرانتی نے دی بھارت کے کرانتی کی دھارہ کو آجادی کاندولن میں کسی طاقت دی تو بھنگال نے دی بھارت کی بیشوک پرتیشتہ بڑی تو بھنگال کی کانتی بڑی چاہے ٹاگور جی ہو چاہے بیوکران جی ہو چاہے جگدی چندر بھوس ہو بھنگال کا اتنا بڑا یوگدان ہے جس کو درب حاجی سے پہلے لال تہہس نہیس کر دیا ہے دیش کو آگے بڑھنا ہے تو پھر سے بنگال کا پنر جاغرن جروری ہے اور مجھے پنر جاغرن کے آنس دکھ رہے ہیں دور بھا کسی سوٹ سائٹیڈ ستہ بھوکھے لوگ کبجہ کر کے بیٹھ گئے ایک پولیٹیکل ایڈیولوجی ڈریون لوگ نے بنگال کو پرباد کر دیا اب انہوں نے بنگال کی جنتہ نے پوری طرح نکار دیا اب ان کے بدلے میں جو آئے وہ ستہ خود کا پریوار خود کی autocratic nature اور اس میں ایک ہی سہارہ ان کو دیکھتا ہے جن گوز پیٹھیوں کے خلاف ممتہ جنہ پارلیمنٹ میں سانسک پکش میں حصہ ہونے کے بعد بھی کاغج اڑھا رہے تھے تُفان کھڑا کر دیا تھا سومنا چیٹر جی کے سامنے تُفان کھڑا کر دیا تھا وہ ہی ممتہ جی کے لیے آج بہت بڑی سونے کی تھالی جی سے پروس آگیا ہو اسے ہاتھ میں لگ گیا اب وہ رکشہ ملا گئے ان کی ویل فیر سکریم بھی سب کا ساتھ سب کا بکاس والی نہیں ہے صرف ووڈ بینک کو سمار کر کے وہ تیجوری خرج کریں گے تو ووڈ بینک کے لیے باقی کہتے ہیں ان کو لگتا وہ تو مجبوری ہیں آ جائیں جب تک بنگ کو بوٹ بینک کی راج نیتی کے ایک پرکار سے اتند دکھ دائت پرستیت سے باہر نہیں نکال گے اور بنگ کے اس مہان پرمپر اور وراثت اور بنگ کے یوہ میں بہت طاقت ہے بہت سامرت ہے اس کو اگر اوسر دیں گے اور کسی بھی بید بینا سماج کے سب برگوں کو ساتھ لے کر تو بنگ کھڑا ہو سکتا ہے اور آج بنگ بی جی پی کو سوکار کر رہا ہے ہم دو یا تین ایم 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 روک ہم کبھی پارلیمنٹ کے اندر سوچ بھی نہیں سکتے تھے آج ہم سب بی جی پی کو سکتا کر لیا ہے ووڈ کی دنیا میں بہت ساری کٹھنائیاں آتی ہے لیکن میں مانتا ہوں کہ جنت ہنسا جس پرکار کا برد ہے سب چنو ہوتی ہے لوگ تنتر میں سارے دیش میں چنو رہے ہیں دیکھ پہلے دو ہو کہیں سے ہنس آگے بنگال کے آئے گی جب ترپورا میں بھی کومیونیسٹ کی گورنمنٹ تھی ہنسائی گھٹنا آتی تھی کومیونیسٹ گئے ہنسائی گھٹنا بند بنگال میں کومیونیسٹ گئے بند ہوا لیکن اب ممتا دید وہی راستہ اپنا لیا دروہ کے ہیں لوگ تنتر کے لیے خطرہ ہے اور آج کی راجنیتی بنگال کی بیجے پی چناؤتی نہیں دیش کے لیے چناؤتی ہے دیش اس پرکار سے نہیں چل سکتا جی ایسے بنگال میں ہم لوگ دکھا جائے تو 50% 50% مہیلاؤ ہے گھٹرز کے آدھر اور پچھلے چناؤ میں بھی دیکھے ہے کہ دیش کا مہیلاؤ نے بیجے پی کو بہت اچھی خاصی سپورٹ دیا ہے تو اس بار بنگال کے لیے سپیشلی یہ سندش خالی کا جو بھی ہم لوگ نے دیکھا سننا اس کے بعد موڈی کا گارنٹی کیا ہے پہلی بات ہے ایک تو میرا خود کی سوچ کیا ہے راجنیتی چھوڑ دیجئے بھارت کی پچاس پرتیشت جن سنکھ کیا وہ بھارت کی بھارت بھاگیدار بنی چاہیے اگر ہم بھارت کی پچاس پرتیشت جن سنکھ کو بھاگیدار بناتے ہیں تو دیش کی اکانومی کو ایک دم سے نیا کشتر میں بل مل جائے گا تو میں گجرات کے میرے کام کو بھی دیکھ میں تاکت لگا تھا کوئی کہیں کچھ برا تھا مجھ یہ پوزیٹیو لگتا ہے اب جیسے میرے ہاں امول دیری ایک بہت بڑا ادھان ہے یا لجت پاپر بہت بڑا ادھان یہ دونوں آج کسی بھی کارپوریٹ ورل کو کمپیٹیشن کرتے لیکن دونوں مہلاؤں کے دوارہ چلتی ہے مطلب ہمارے دیش کی مہلاؤں کی اتنی بڑی طاقت ہے کہ وہ پوری ستھی بڑھ دی آج خادی تیجی سو بڑھ رہی ہے جی پہلے کی تلنا میں خادی کی بکری خادی میں روز گار خادی کاروبار دو ڈھائی گنا بڑھ دیا لیکن آپ دیکھیں گے تو خادی میں 80% کام کرنے والی مہلہ ہے ہم نے women سے گھر بنائے دس کروڑوں مہلاؤں کو جوڑا ہے لیکن ابھی تک کیا ہے ہم نے مہلاؤں کو چھوٹی مہلاؤں چھوٹی مہلاؤں کاموں سے کر لیا تو ایم پاؤ ہوگا نہیں میں اس کو ایک دم سے بریک تھو کرنا چاہوں اس لئے میں نے ڈرون دیدی کا کام اپ پوٹ آیا جب گاؤں کے لوگ دیکھیں گے کہ یہ ڈرون پائلٹ ہے ڈرون چلاتی کھیتی کرتی تو مہلاؤں کی طرف دیکھنے کا درشک جائے گا میں ایک psychological barrier توڑنا چاہتا تو ایک تو میرا میرا این جنرل ایک commitment ہے اب جہاں تک بنگال کا سوال ہے میں مانتا ہوں کہ سرکش سب سے بڑا گنبیر مرتلا ہے جس پرکار سے سندیش خالی کی گھٹ نہ گھٹی اور جو دبی ہوئی کوئی مات بہن اپنی ویکتی جیون میں بہار سندیش خالی میں مات ملاتا ساتھ آنکھ پیسے آنسو نکال آتے سنتا تھا درد ہو ترکا اور پولیٹی کلی سیلٹر ملے اور اس پرکار سے بیوستہ ہو تب جا کر بہت بڑی چندہ ہوتی اور سرکار کسی بیحارت میں ان کی بات سننے کو تیار نہ ہو ام ان کو ہم نے ٹکٹ دیا سب دیکھئے کیسے لوگ ہیں میں رکھا پاتر جی کو ٹکٹ دینے کے پاس ٹھون کیا میں ملا پہلے ان کو دیدی آپ کے پاس پیسے نہیں ہوگے تو ہم یہ کام کریں گے ہم لوگوں کے پاس جائے کی اور لوگوں کو کہیں گے کہ رکھا دیدی کے ایک بھوٹ دینا ہے تو مجھے رکھا جی کہہ رہی ہے نہیں نہیں صاحب میں پیسہ نہیں مانگوں گی میں پیسے نہیں مانگوں گی میں ہاتھ جوڑ کے مانگوں گی بھوٹ دو مجھے پیسہ نہیں چھئی صاحب جس بنگال میں یہ ناری شکتی ہو وہ بنگال دیش کو آگے لی جا سکتا ہے اس لیے میں مانتا ہوں کہ بنگال میں ناری شکتی یہ ناری کے دوارہ اتپر رنجو چل رہا ہے اس کا جواب بھی ناری شکتی دے گی اور دکھائے گی کہ ایک ناری ستتہ پر بیٹی ہے اور یہ جل ہو رہا ہے دوک اس کا ہے کوئی ایک سرفرا پوروش بیٹھا ہوتا اور گڑھ بڑھ ہوتی تو مہلائی کہتی یہ تو نکمہ ہے ایک ناری کے رہتے ہوتا ہے تو لوگ نہیں سہین کرتے اور اس کے ایک پوروش کے بھی درد ہوتا ہے پوروش کے درد ہوتا یہ کیسے چل سکتا ہے اور اس کے ایک بنگال میں میں سمتا ہوں یہ بہت بڑا پریبار میں بلکل سمیں انتظار کرنا ہوں سب بنا بنا پڑا ہوگا ہے مہاریشتر کی طرف لیکن مہاریشتر میں بلکل لیکن مہاریشتر کیونکہ سیوشنا وہاں پھوٹ چکی ہے نسی پھوٹ چکی ہے کانگریس کی کچھ نیتا ادھر جا چکی ہے لیکن شرط پوار ہو ادھر اٹھا کرے ہو ان کے پاس ایک ایموشنل یا بھاونک مددہ ہے پارٹی ٹوٹ چکی ہے گھر ٹوٹ چکا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ مہاریشتر میں سب سے بڑی چنو ہوتی ہے بھاوتی جنت پکش کے سامنے یہ بھاونک مددہ جو ہے ایسا ہے میں بھی مانتا ہوں کہ اس بار یہ ایموشنل جو ستیتی ہے وہ بی جی پی پکش میں ہے یو پکش بھاڑا ساپ تھا کری کی سب سے نا ہمارے ساتھ ہے ncp officially ہمارے ساتھ ہے اور اس لیے لوگوں کو لگتا ہے کہ پریوار کی سپتہ بھوک کے قاران بھاڑا ساپ کے سپنے کو کیوں توڑا ان لوگوں نے ایک پریوار کی بھلائی کے لیے اپنے میٹوں کو ایسٹابلیس کرنے کے لیے بھاڑا ساپ کی اتنی بڑی ویراثت بھاڑا ساپ تو سیو شہینکوں کے لیے جیون کھپا دیا تھا تو سیو شہینکوں کے سممان کے لیے جو شہینہ کام کر رہی ہے جو بھاڑا ساپ تھاکرے کی شہینہ ہے وہ ہمارے ساتھ ہے اور اس لیے مہار آسٹر کا متعدادہ بھاونا سے ہمارے ساتھ جوڑا ہوا ہے جہاں تک سردراؤ کا باملہ ہے یہ پولیٹیکل پروبلم ہی نہیں جی وہ کتنا ہی پولیٹیکل پروبلم بنائے مہار آسٹر کے جنت کے گلے کیسے اترے گا یہ پیور لی پیمیلی پروبلم ہے گھر کا جگڑ ہے کہ کام کرنے والے بھتی جگڑ ہے جگڑ اس کا ہے جی تو سیمپتھی کے بجائے نفرت کا بات آمد ہے کہ اس عمر میں پریوار کو سمال نہیں سکتے ہیں مہار سمال ہیں تو سارا ایموشن ہمارے پکش میں ہے اور دوسرا جو کالکھرن میں سرکار انہوں نے چلائی سارے کام بھارت کی پولٹیکل پارٹی کی ملہ بھوط ویچار دھارا جو بھارت سام تھا اس کے وپریت تھی ہے اور جی تاریف کرنے والوں کے ساتھ بھارت سام تھا بیٹا بیٹھے یہ گصہ بھرا پڑا ہے سامر کر کا اپمان کرنے والوں کے ساتھ کوئی بیٹھے تو لوگوں کے من میں دکھتا ہے بھارت سام سام بھارت سام سام بھارت سام ایموشن اس طرف ہے گصہ ایموشن ایموشن میرا میرا وشہ ہی نہیں ہے جی تو میں اس پر مان لی جی ان کے پریوار میں کچھ بھی بیمار تھے تو میں نے ترنت phone کیا تھا ان کی regularly میں بھینی کو phone کر پوچھتا تھا کہ بھی کیا ہوا وہ operation کرنے سے پہلے مجھے فون کیا بھائی بھائی صاحب کیا سجاب میں نے دیکھ پہلے operation کر لی آپ باقی چندہ چھوڑ دی شریر کو پہلے کیا دی تو بھائی صاحب کے بیٹے کے ناتے تو میں وہ مان سمان کروں گا ہی میرے دشمن نہیں ہے اور کل مصیبت ہوگی تو میں پہلا بیگتی ہوں جو ان کی مدد کروں گا پریوار چاروں کے لیے انہوں نے اور میرے پرتی ان کا تیش پریم تھا تیش پریم تھا تو میں وہ کرد بھول نہیں سکتا ہوں اور آج جو شیوشنا کے ساتھ ہم بیٹے ہمارے پانچ جاندہ ایمیلے ہیں پھر بھی شیوشنا کا مکھ منطری ہے وہ میری باڑا صاحب کو صدیانجلی ہے ہم پچھلے چنو میں آمی سامنے لڑے تھے لیکن اُس چنو میں شب باڑا صاحب کی لئے نہیں بولا تھا اور میں نے پبلک لئے کہا تھا کہ مجھے ادو جی کتنی گالی دیں لیکن میں نہیں بولوں گا کیونکہ میں باڑا صاحب کے پرتی میری سردہ ہے اور اس لئے ان کی پریواری کیا سمجھ ہے وہ میرا وشی نہیں ہے میں باڑا صاحب کو آدھر کرتا ہوں اور بھگوان کرے میں جیون بروں کو آدھر کرتا رہوں ہم ہم بھگوان اس کو آپ کسی دیکھتے ہے دو ہزار چودہ میں بھی آتا تھا دو چودہ میں بھی کہا چنان آخری ہے انیس میں بھی کہا چنان آخری ہے چوان چون آخری اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ویروضیوں کی بینکرپسی ہے ان کے پاس کچھ نہیں چیز کچھ کھو جو چیز ہونی نہیں ہوتی نہیں سمبھاو نہیں سبال نہیں اب اس کے لیے آپ کیا بات کرو گے جی اتنا بڑا سمیدھان ہے جس دیش کے اندر 900 TV چینل چلتے ہو جی آج مہا کوئی ڈیکٹیٹر پیدا نہیں ہو سکتا ہے آسمان سے آخر کے پیدا نہیں ہو سکتا جس دیش آہے آہی نیز بھائی کرناڑا کا برہ میں ہم بات کریں گے 2019 میں بھائی بہت بڑیا تھا 25 پلس ون ملکہ 25 پلس ون ہو گیا تھا ابھی ابھی کا حالت کیسے ہے کیونکہ سرکار بدل چکا ہے مسلم ماتدار کانگریس کے ساتھ میں اور بہت سارے مددے ہے ککر بلاس سے لے کفے بلاس تک نیہ مرڈر تک بہت بدے ہیں آپ کے بات صحیح ہے کی کبھی کبھار لوگ ایک گسے میں آکر ایک ووٹ کر دیتے ہیں ویسے بی جی پی کو ووٹ اسیمبلی میں بھی زیادہ ملا ہے ووٹ کم نہیں ملا پہلے سے بھی زیادہ ملا سی ایم ڈیپیٹی سی ایم کے جھنگنے میں پوری سرکار فسی پڑی ہوئی ہے ڈیپیٹی سی ایم سکور کرے اسی میں لگے ہوئی ہیں اب جس پرکار سے کرنا ٹکا میں کوئی ہنمان چالیس سنے اپنی دکان میں بیٹھ کر سنے اس لئے اس کو مرا جائے بملا بینا جانج کی ہے یہ سی لینڈر کا بلا س چھ گھنٹے کے بات کہ دو بزنی رائی والری تھی اور پتا چلے پیش 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 تھی بہت بڑا آتنک وادی شڑی انتر تھا نیہا کا مرڈر ہو تو آپ کہتے کہ وہ بچوں بچوں کا معملا ہے تب لوگوں کو جیتنی گارنٹی لے کر گیا ہر گارنٹی میں کوئی ٹیگ لگا دیا کسانوں کو جو چار ہزار روپے مل تھی انہوں بند کر دیا بینک روپ پوری طرح خجانہ خالی ہو گیا میں تو مانتا ہوں جی دو مہنے کے بات وہ سرکاری کرمچاریوں کو سیلری دے پائیں اور کانگریس کے لیے پہلے کرناٹا کا اب تیلنگڑا یہ دونوں ایٹی ایم بن گئے جو حال 36 گھڑ کا ہوا وہ حال ان کا ہوتے دیر نہیں لگے کیوں ایٹی ایم بن گئے 36 گھڑ میں کانگریس ایٹی ایم بن گئی تھی آج کرناٹا تیلنگڑا ایٹی ایم بن گئی اور جیل جا رہے پاپ دلی لوگ حصہ باٹنا پڑتا جیل ان کو جانا پڑ رہا تو میں کرنا ٹھیک حال بڑی گمبیر دیکھ رہا ہو جی چوناؤ چھوڑ دیجئے جیسے میں بنگال کے لیے کہا کرناٹا بھی دیش کا بہت مہت 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 راج جی جو راج تکنولوجی جانا چاہتا بہت ٹینکر بن گیا بوٹر ماپ سا پانی چل ہمیں بولی بولنی پڑتی تب جا کر آتا آج جی دنیا میں ہمارے لیے بہت بڑا سنکٹ پیدا ہونے بلا ہماری پرتیشتہ کو چوٹ لگنے والی اب ان کو راج نیتی کی سب سست ہمارے دلی کے ساتھ بھی جگھڑتے رہتے آج وہاں کمپیٹیشن ہے دلی کو خوش رکھ لیے سی ایم کیا کرے گا اور جی لیے کرنا تک اور جی دا جی رہا ہے تو یہ بہت 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 سنکٹ بن گیا جی اور میں تو منتا ہوں کی یہ سی ایم بننے جو میجوکل چیر کھے لائے دو دو ڈائی 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 سال پارلا میں ہر سال ایک نیا پرائمیسٹ کیا ہوگا جی سو آپ تلنگانہ کو ایٹیم نیا ایٹیم بھول رہا ہیں تلنگانہ پولٹکس کے سب سے دیکھا تو پانچ ماہ پہلے وہاں کانگریس گورمیٹ کانگریس کو اور ایک لائی پہلے تلنگانہ سب سے دیکھا تو کانگریس کانگریس دیکھا تو کائیسا ہے تلنگانہ پولٹکس آپ کائیسے دیکھتے ہیں دیکھیں ایک بہا کرپشن کا ریکیٹ ہے چاہے بی آرہی سو کانگریس وہ ایک ہی چٹے بٹے کے لوگ ہیں ملے ہوئے لوگ سکیم ہے اس میں بی آرہی سکیم آتا ہے ڈلی سرکار بھی پنجاب سرکار کے زامنے بھی تلو لٹک رہی ہے سب میں بی آرہ جاتا ہے اب یہ لوگ کانگریس کے ایلائنس میں ہیں مدل بی آرہی بھی انہی کٹے بٹے میں ہے تو تیلنگانہ آکے اندر اور یہ ڈبل آر ٹیکس ٹیپل آر فیلم تیلنگ آر تیلو کو فیلم دنیا میں فیمس ہو گئی اب یہ ڈبل آر ٹیکس آیا ہے یہ ڈبل آر ٹیکس اور تباہ کر دے گا ریون 3D بہت صارے کر رہے ہیں آپ کا اس آپ صدی کر رہو وہاں پر کوئی چیز نہیں چھوڑی جا رہی کہ جس میں کٹ کمیشن نہ ہو تو تیلنگ پولیٹکس میں اس بارے آپ کا پارٹی کا پیر فرمینس کائسا دیکھ سکتے پہلی بات ہے لوگ صفحہ کے چناؤ میں پورے دیش میں جو دیکھ رہوں میں اس کو راجیوں کی راجنیتی سے کافی مانتا ہوں اور یہ میں نے دو ہزار چودہ میں بھی دیکھ دو ہزار انیس پہ مجھے اور جو میں اپنے سوال پوچھا تھا اس مقا جواب اس میں بھی ہے یہ دو ہزار چودہ اور دو ہزار انیس کے چناؤ میں تھوڑا بہت بھی راجیوں کی ستھیتیاں سچھبی کا اثر رہتا تھا انیس میں تو کافی کام ہو گیا تا چوبیس میں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ دیش کا جنمن دیش کے لیے چناؤ دیش کے بھوش کے لیے چناؤ لوگ سبھا کے لیے چناؤ پردھان مطری کون بنے اس کے لیے چناؤ اس پر کینڈری ہے اور جو انڈی الانس کو تکلیف ہو رہی ہے وہ اسی بات پر ہو رہی ہے پہلے نام تو بتاؤ آپ کا پردھان مطری کون کس کو دے پھر وہ کہتے ہیں کہ چناؤ اب ایک بھی پارٹی 272 سیٹ نہیں لڑ رہی جب بیجے پی سیوہ کوئی بھی پارٹی 272 سیٹ نہ لڑتی ہو جیتنے کا تو سوال ہی نہیں ہے جب 272 سیٹ نہیں لڑ رہے ہو تو سرکار بنانے کا پرشن ہی کم سے کم 200 سیٹ سیٹ سی زیادہ لڑ دے کی نوبت ہی نہیں بچی یہ حال ہو گیا 400 سیٹ بیٹھے ہوئے کسی جمانے میں آج 272 سیٹ نہیں لڑا پا رہے ہیں اور اس لئے فرمیلہ رہے ہیں کہ 1 year 1 PM اب میں جو بتائی کہ مالی یہ کھیت ہے یا تو 10 12 کھیت کسان ہی کھٹے ہو کھٹے اور 10 12 کسان تائے کرے کہ پانی کیلئے ٹیوبیل کرنا ہوگا اور کوئی جانکار وقت بتائیں کہ اگر آپ 100 میٹر یہاں کھدائی کریں گے تو آپ کو پانی ملے گا اور آپ کے سب خیتوں کے لئے پانی 100 میٹر تک جانا پڑے گا اب یہ بدیوان یہ سوچے کہ 100 میٹر جانا تو میرے خیت میں 10 میٹر کرو دوسرا کہے گا میرے خیت میں 10 میٹر کرو تیسرا گا میرے دی سب خیت میرے میٹر کرو پانی نکلے گا پانی تو یہ جگہ پر 100 میٹر کرو گے تب نکلے گا جی اب یہ 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 سال کے لئے پرانیار بہتری بنانے جائیں گے جی دیش کا بھلا نہیں ہو سکتا ہے جی انہوں نے دیش کے اتنے بڑے مہتوپن چناؤ کو لوگ تنتر کے اتنے بڑے مہتوپن چناؤ کو ایسا ایک بھاشان بھائی جی کھیل بنا دیا جوڑ بولنے کا کھیل بنا دیا جی ڈا نون سیری اس وہ ستھا کے لئے سیری ہے دیش کے لئے سیری نہیں ہم دیش کے لئے سیری 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 اتنہ بڑا فرق ہے کیس اپنے بار بار بولتا ہے کہ جو کوئیلیشن گورنمنٹ میں کوئیلیشن گورنمنٹ میں ایسا جوڑ کیوں بولنا پڑ رہی انہوں نے اسیری کے پہلے بھی ایسا ہی کہا تھا ہمارے میں نے پبلک میٹنگ میں کہا تھا کہ ہیدر آباد کے منصبال کے چناؤں کے بار سوائیم KCR میرے پاس آئے تے ڈی میں آنے کے لئے اور میں نے ساپ کہا تھا کہ کورپوریشن میں آپ کے ساپ نہیں رہ سکتے ہیں ہم بی پخش میں رہیں گے اور بی پخش میں چناؤ لڑیں گے تو اس دن جی وہ سمجھ پھر انہوں نے تائی کیا بی جی 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 دوسری چٹے بٹے کے لوگ دونوں گالی بی جی دے رہے دونوں بی دے رہے اور ایک دوسری کو کور کر رہے چل رہا ہے جو تلنگانہ کا سی ایم جو ریون تری آپ کو بڑے بائی مانتے ادھل باد میٹنگ میں آپ کو بڑے بائی سی پھکار ابھی جو تلنگانہ کا جو آپ کا چھوٹا بائی اس کا گورنمنٹ کا پیرفرمنس کے بارے آپ کا کیا رہا ہے دیکھیں پہلی بات ہے اگر کرپشن میں میڈل ملتے تو کانگریس کو گولڈ میڈل میڈل ملتا تو بی آر ایس کو سیلور میڈل میڈل دونوں کو رن اپ ہی ہے ایک دوسرے دوسری بات ہے کہ اگر مجھے بڑا بھائی کہا تو میں ان کا پچیس سال ہو جائیں گی جی ہی 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 گورورمنٹ کے ناتے دیش میں سب سے لمبے سمیج تک کام کنے کا مجھے موکہ ہے سی اکیلے سی اکیلے اکیلے سی اکیلے دیش میں سب سے لمبے سمیج تک مجھے سی کنے کا موکہ ملے اور ایک بھی داغ نہیں لگتا ہے داغ لگ نہیں کوشیز ہو نہ لگ چیز نہیں لگتا ہے تو سی خون بھائی اگر آپ چھوٹا بھائی میں آپ تب کہوں مجھے بڑا بھائی کہتے رہے تو اتنے با تھوڑی بھائی تو میرا پونڈے آپ کمانے کے لیے بڑی بڑی تیلنگڑا بہت سارے لوگ اور جو ووٹر سی نا آپ کا گیارنٹی کے لیے ویٹ کر رہے کچھ بول سکتے ہیں اس کو بی جی پویم سوریہ گھر یوجنا بیجلی کا بیل جیرو کرنے کی دیسہ میں کام کروں گا یوجنا کے لیف گر تیلنگڑا میں ہوں گے میں کہتا ہوں نل سے جل تو تیلنگڑا میں بھی نل سے جل پریوار کو ملے گا میں کہتا ہوں مقتر آشن تو تیلنگڑا کے لوگوں سب کے لیے ہے جی اب یہ اتنا کرپشن کے برمین بول رہتے ڈیفرنٹ سٹیٹ پہ بھی بنگال کا اتنا کرپشن ابھی انارث ہوا اس کے بارے میں آپ دیکھئے نوٹوں کے دھے لوگوں نے دیکھے یہ لوگ کتنی گالیاں دے دے بیجے پی دورپیو کرتے دورپیو کرتے نوٹوں کی گڑی دکھ رہے اس کا کیا کہ بھئی دیش نے کبھی بھی مشین تھک جائے ساب نوٹ گین دے والے بینک میں بھی نوٹ گنتے ہیں مشین لیکن تھک نہیں ہے چوروں کے پیسے گین جاتے ہیں اب دیش موضی پر 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 نہیں کرے گا یہ چلائے کتنا چلے کیونکہ آنکھوں کے سامنے گدی کے نیچے سے نکلتی نوٹے دکھ رہے گاراج میں سے نکلتی نوٹے نکل رہی ہے کبھ بھرے پڑے نوٹے نکل رہی ہیں افسروں جیل میں پڑے ہوئی ہیں تو سب کو لگتا ہے یہ ڈرگ مافیا یہ آمس مافیا تو دیش کو نفرت ہے اور موڈی ہے جو پوری طاقت سے لگا ہوا ہے آمس وائی برنٹ سٹیٹ آندر پردیش کے بارے میں بات کریں آندر پردیش اسمبلی الیکشن میں آپ گٹ بندن کیا تھا چندر باب نائیٹو تلیو دیش پارٹی سے چندر باب نائیٹو تلیو دیش پارٹی 2019 کو چھوڑ کے باہر چلا گئے تھا اچانک آپ کیوں تلیو کے ساتھ گٹ بندن کیا تھا اس کا فائدہ کچھ آسکتے ہیں کیا دیکھتے ہیں اس کا فائدہ پہلی بات ہے کہ گٹ بندن کو چونہوی راجنیتی تک سیمیت مت رکھی بھارت جیسے دیش میں جا انیک بیوید آئے ہیں تو ہماری فیلوسوف ہی ہم مانتے ہیں کہ دیش میں جو ریجنل پولٹیکل ایسپیریشن ہیں اس کو سمپون اپنے سممان ملے ان کا سواگت ہو ان کو سہکار ہو ویسا نیشنل پولٹیکس ہونا چاہیے اور اس کے لیے ایک مین سٹیم نیشنل بھلے پولٹیکل پارٹی ہو کتنی بڑی کون نہ ہو لیکن اس نے ریجنل ایسپیریشن کو اکوال ہی تبجیو دینا چاہیے اور اس لیے کوئی ہمارے ساتھ ہو یا نہ ہو ہم ریجنل پولٹیکس کو ایسپیریشن کو اتنا ہی دیتے ہیں کیونکہ بڑا دیش چلانا ہے تب ہی چل سکتا ہے ہمارے پاس پورنو بہومت ہونے کے بات بھی ٹی ڈی بھی ہمارے ساتھ سرکار میں تھی ہمارے پاس پورنو بہومت بہوزد بھی سویشن ہمارے ساتھ سرکار میں تھی سرکار ریجن ایسپیریشن کو مہت دینا ہی ہمارا مددہ ہے جو ریجن پولٹیکل پارٹی ہوتی ہے ان کا سوابھا بھی لڑائی سٹیٹ میں ہوتی ہے تو اپنے سٹیٹ کے حساب سے سوتے ہیں اور وہ اپنی رنزتی سٹیٹ کے حساب سے بناتے ہم سب کو ساتھ لے کر چلنے کا پریاس کرتے ہیں کوئی جھوڑ کر چلتا ہے کوئی دور رہ کر چلتا ہے لیکن ہم ہر راج کا بھلا چاہتے ہم کانگریس کی طرح ہنکار نہیں کر سکتے کہ ہم اکیلے چلیں گے تو انہوں نے یہ تاہ کیا تھا کہ ہم کسی بات نہیں کرے گے ریجنل پارٹیز کا جو ریجنل سٹیٹس کا آپ مان رہے جو ابھی جو گٹ بندن ہو بی جی پی جنس تیلو دیش گٹ بندن سے فائدہ ہو سکتا ہے فائدہ ہوا تو کیا فائدہ پہلی بات ہے راج نیتی فائدہ نفع کے لیے ہم گٹ بند کرنا ہماری فیلوسفی نہیں پیکٹیکل طور میں جہاں ضرورت پڑی ہم کرتے ہیں لیکن مل فیلوسفی ہم سب کا مان سب بند بڑے ہم ریجنل ایسپیریشنز کا پتہ ہمارا مل تو میں مانتا ہوں دیش ایسے ہی چلے گا چلنا چاہیے جہاں تک الیکٹرول کا سوال ہے ہم نے ابھی گیا تھا آندر میں اور ایک بڑی ریلی کی تھی چندربا بھو بھی تھے پون کلیان بھی تھے اور میں مانتا ہوں کہ بہت سالوں کے بعد آندر میں ایس ان پریسیڈنٹر ریلی ہوئی تھی تو اسی دن مجھے بلکل ساپ فیلنگ آ رہا تھا کہ یہاں مدداتوں کے من میں لوگ سبھا کے لیے ایک مجبوط سرکار بلکل بلکس پسٹ ہن کے من میں اور پریورتن کا موڑ دیکھتا ہے تو وہ مہا کا مدداتا دو حصوں میں بٹا ہوا ہے ایک راج میں سرکار کو رکھنا کی نکال دلی میں سرکار کو مجبوط کرنا تو کیسے کر رہا ایسا مجھے مدداتا ہوگا میرا انالیس سب دیشوں کی بات سب جو آپ کی پہچان سے جڑا ہے پردیش گجرات گجرات میں پہلی سٹ تو آپ کو نیرمیویوز آ ہی گئی ہے 26 سٹ اس بار کیا لگ رہا آپ کو کریں گے اور یہ بار بار کیا کرن لگتا آپ کو کی گجرات بی جی پی کو کیوں چُمتا ہے ایک تو بی جی پی نے سنگھر آدم درستی سے ساماج درستی سے اور آرث درستی سے گجرات کو ان ٹوٹو ایڈریس کیا سماج کے سب برگوں کا لیڈر سپ آج بی جی پی سنگھر میں ہے چھوٹا سا چھوٹا یعنی وہ بیچرتی کوم جس کو کہتے ہیں ان کے لوگ بھی بی جی پی سنگھر میں آپ کو دکھیں گے تو ایک پرکار سے وہ سروس سمہ بیشتک سنگھر ہے سروس پرسی ہے پورے راج سات سال اکار بینا پانی پریشانی باہر کے لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ گجرات میں پانی میں اتنا بجٹ جاتا تھا لوگ پوچھتے ہیں بھی یہ کیوں نہیں میکس بجٹ میں بھی جب وہاں تھا پانی میں جاتا تھا ہم نے پانی پر اتنا کام کیا پانی اور پانی جب پہنچتا ہے گل تک ایسے مرتے تھے دیکھتا ہے دوسرا گجرات میں نمک کے سوائے گجرات کے اپنی کوئی چیز تھی نہیں تیس ختم ہو چکی تھی تو نمک کے سوائے ہمارے پاس کچھ نہیں جو ہم بیچے دنیا کو اور نمک میں بھی ہم ڈیپنڈن تھے کوئی ٹرانسپورٹیشن ملے تو ہمارا نمک جاتا تھا اور نمک اتنا کرای زیادہ ملتا نہیں کیونکہ اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہوتی ہے اور بجن زیادہ ہوتا اس میں سے گجرات دس پرسن گروہ اگری کلچر سویٹ بنا اس میں سے گجرات مینی فیکچر بنا آج سمی کنڈکٹر کا وہاں ہو رہا ہے کار بن رہا ہے تو ڈائیمن دنیا میں کوئی ڈائیمن لے لیجیے دس مل سے آٹ ڈائیمن وہ ہے جس پر کسی نی کسی گجرات دی گجرات میں سے بن کر آیا ہے دنیا میں دس پر سا آٹ ڈائیمن یہاں ہوتے ہیں تو یہ کارون سے وہاں پروسپریٹی آئی ہے اور روزی روٹی ایک پرکار سے آج سفیشن وارٹر وارج بنا ہے وارٹر ٹیبال اوپر آئے ہیں اور یہ لوگوں کی محنت سے ہوا ہے سرکار میں سے تو یہ نرنتر کام کو لوگ دیکھتے ہیں اور دوسرا گجرات میں اگر آپ آئی میں چاہتا ہوں کو دیکھے شاید نائنٹین سیونٹین سے ریکار آئی لی بل ہے شاید انیس سو سترہ سے دس سال میں سات سال بڑے کومنیل وارس ہوتے گجرات نائنٹین سیونٹین سے یہ پہلا پچیس سال کا کالخند آیا ہے جہاں ایک بھی کومنیل وارس نہیں آخری کومنیل وارس ہوا دو ازار دو میں آخری اس کے بات کومنیل وارس نہیں ہوا تو یہ جو شامتی اور سرکشا کا واتار بنا ہے اس کے کاران ہر کسی کو لگتا گجرات ایک اچھا ڈیبلپ ہونے وارا اور جب آپ کام کرتے ہیں تو لوگ آشیروات بھی دیتے ہیں کوئی سکیم نہیں اتنے لمبے سمیے کے بعد بھی کوئی سکیم کی چرچہ نہیں ہے کوئی آروپ نہیں ہے تو یہ سارے چیز جس گجرات کے چناؤ نہیں جیتے گجرات کا دل جیتا ہے اور گجرات کا دل جیتا ہے اس نے ایک بہت بڑی طاقت دی ہے جی دل جیتنے کے بعد آپ چونکہ لگاتا گجرات مانڈول بھی آپ پتا رہے دے کی زمیداری کا بھاہو پریشر کا بھاہو ایک کتنا آتا خاص طور پر گجرات کو لے جب آپ دیکھتے ہیں تو میں بہت ہی ڈیٹیچ ہو جی میں سنگھٹھن کے کام میں بھی جب گجرات کے بہار تھا تو میں گجرات کی کام کو بلکل اپنے آپ کو دور رکھتا تھا سرکار بننے کے باد پردھان منتری بننے کے باد میں نے کسی مکہ کیونکہ میرا سبھا ہے جیسے ابھی میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں تو میں یہ ہوں نہ میں پردھان منتری ہونے کوش ہوں میں پترکار کے ساتھ بیٹھ کر کے راجنیت کی نیتا کے ناتے میں جواب دے رہا ہوں تو میں یہ نہیں ساتھ ہے اور کیا مجھ سے زیادہ سیٹ جیت کر کے آئے تو کری جاتی ہے اور میں نے چنان میں کہا تھا کہ بھوپیندر کی سفلتہ کے لیے نریندر یہاں آیا ہے پر ایک پدھان منتری کی طور پہ اور راجنیتہ کی طور پہ کیونکہ آپ دیش کا نیتروتو کر رہے آپ گجرات کو دیکھتے بھائی اب یہ گجرات کا سمجھ آیا ہے اور وہ اس پرکار سے گجرات کو آگے بڑھائیں گے سمجھ گجرات کی ایک اور بات پوچھنا چاہ رہا تھا گجرات میں بی جی پی تو آپ نے بتا دیا کی آپ کے حساب سے بڑھیا کر رہی ہے کانگریس کو کیوں اتنا ویکیوم کا سامنا کرنا پڑا ہم دیکھ رہے جتنی بڑے نیتا کانگریس کے زمانے میں آپ کے دور میں بھی جو بڑے بڑے نیتا تھے کانگریس کے وہ اب سب کانگریس چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں کیا کارن لگ رہے ہیں آپ کو دیکھتا تھا جب میں گجرات میں سی ایم تھا تو ہاؤس میں ان کے اپوزیشن میں بھی اتنی دراریں تھی بہت چھوٹا دل تھا ان کا لیکن بھیر سارے گھڑ بنے ہوئے تھے تو کبھی میری ان کے کھل کر کے بات بھی ہوتی تھی اور میں کہتا تھا میں کہا دیکھو بھائی میں چاہوں گا اچھا بیپکش کے رکھ میں آپ لوگ پر فارم کرو اور میں اتنے تک کرتا تھا وہ ہاؤس میں سوال پوچھتے تھے کوئی تو میمبری سرکار کو کہتا تھا ان کے ہر سوال کو ہاؤس میں جو جواب دینا ہوگا وہ تو ٹھیک بات ہے لیکن اس کے بات نہیں کر رہی تھی جی پتھر آپ کی پارٹی جو گجرات بی جے پی کرتا آپ سے جڑاؤ محسوس کرتا ہے ہر جگہ آپ کئی چہرہ ہوتا ہے ایک ان کے اندر چنتہ بھی رہی ہے کہ یہ موجی لوگ جو ہیں اب جب بی جے پی جو کر رہے ہیں تو ان کو سمحل اپنے اپنے چنو بادل چنو ہوگی ایسا نہیں ہوتا ہے جی ایک تو جو پریورک پارٹیاں ہوتی ہیں اور ایک ڈیموکرٹک پارٹی دونوں میں بہت پر انتر ہوتا ہے جو فیمیلی رن پارٹیاں ہوتی ہیں آب دے فیمیلی بائی فیمیلی فور فیمیلی اس میں باہر لوگ کے لوگوں کے لیے کوئی سکوپ نہیں ہوتا ہے اگر ہم سماج میں سے لوگ اگر کسی کا بیگیانی کا بیگراؤن ہے وہ بیجے بیمارا چاہے تو دیا ہے میرا جو سینٹر کور ایکٹیویٹی ہے اس سے اگر کوئی جھوڑتا ہے تو پارٹی کو تو بیشتار کرنا ہی چاہیے پارٹی کو بکاس کرنا ہی چاہیے دوسرا ہماری پارٹی میں جو لوگ ہیں اگر ہم نیا بیچار نئے پربا کو آنے نہیں دیں گے تو ہمارے من میں بھی گند پھل جائے جی تو میں تو ہر بار بیتر بھی چنوٹی پیدا کرتا ہوں ہر بار چنوٹی رہی گی ہم ایسے ایسی کمرے میں بیٹھ کر موض سے مولا ہائے چلو پانچ سال نکال دے نہیں چلے گا جی ہر پل میدان میں رہنا ہوگا اور میں چاہتا ہوں جو بھی دل لوگوں کو لگتا ہے بھارتی جنت پارٹی دیش کا بھلا کر سکتی ہر ایک سواگت ہے جی اس لئے ہم بہت بڑے ہو گئے تو کیا ہوا جی نہیں مجھے ہر ایک بعد کچھ دینے کو ہوتا ہے کتنا ہی برا آدمی کیون ہو اس کے بات مجھے جو اچھا ہوتا لینا اور میں تو اچھے کوئی کھٹا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں پورا پورا اچھا تو مجھے دھونے میں ہو سکتا ہے مسکل ہو جائے لیکن جو ملے اس پر اچھا ہو گا اس کو نکالنے کی کھڑا کھڑا تا مجھے بلی آپ کو کیا مطب چاہیے تب انہوں نے بولا سر جی مدد پوچھنے کے لیے نہیں آیا میں مدد کرنے کے لیے آیا آیا اچھا کیا کھڑنا چاہتا ہے مدد مودي کو کرنا چاہتا ہے میں ایرون ہو گیا بھائی سب کیا بات کر رہا تب پوچھنے 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 یدھ شروع ہم دیش کو ہم صدرر کرنا چاہیے اس لئے یہ میرا توفہ ہے مودي کو پوچھا ہے اور انہوں نے بولا ایک سندیش ہے یہ پوچھنے لوگ جو سننا چاہیے سب لوگ مدد کرنا چاہیے اور ہر مہنے میں پوچھنے روپیس دوں گا آپ پوچھنے چاہیے مودي کو میں نہیں سوچا تھا آپ کے سامنے میں آج 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 آیا لیکن دھوربھاگی کبھات یہ ہے انہوں نے نکسٹ مہنے اور انہوں نے ہارٹ اٹیک سے انہوں نے دیانتیو ہو گیا میں انہوں کا کو پی ایم کیر میں ڈالوں گا یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات میں بتا تو آپ ایک فوجی گھر آیا تو اس کو جتنا پیسہ ملا تھا اس نے گاؤں میں ٹوائلٹ پناہ دی میں من کی بات میں اس کا لیک کیا تھا یہ نہیں دیش میں جب ہے سلیم میں ان کا ان کو میرا پرنام ان کی آتما کو کیونکہ یہ شروع ہے دان منطری جی آپ نے اتنے ویست کر رہی میں آج بھی آپ کی تین چار آٹیٹم ہیں ریلیز ہیں روڈ شوز ہیں ہمارے لئے سب نکالا ٹی وی نائن نیٹوک کے لئے آپ کا بہت بہت میں سب سے پہرے تو ٹی وی نائن کے پوری ٹیم کو میں بدھائی دیتا ہوں بدھائی اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کا نیٹوک بہت بڑا ہے آپ کا درشک سنگھہ بھی بہت بڑی ہے یہ بھی مجھے پتا ہے آپ کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم بھی بہت بڑا ہے یعنی آپ بہت اور میں جب بدیش جاتا ہوں تو مجھے ریفرنس کہیں چاہیے تو میں کبھی جانا ہے تو میں آپ دیجیٹل پلیٹ فارم پہ جاتا ہوں تو میں دیکھتا تھا کہ آپ کے پاس current information دیتی ہے تو میں کبھی اس کا کرتا ہوں لیکن ابھی تک میرے ہوا ہو ویسی ایک بھی جانکری مجھے کبھی شکایت نہیں ملی ہے مجھے کبھی میرے اور میری ٹیم کو ٹی وی نائن کو کبھی فون کر کے نقصان ہو جائے آپ کیوں کرتے ہو بیجی پی نقصان ہو ایسا بہت کچھ کیا ہو گا اور اس میں میری کوئی شکایت نہیں لیکن دیش کا نقصان ہو ایسا آپ نے کبھی کیا ہو ایسا ہم نے کبھی میرے پاس ریپورٹ نہیں اور ایسا میڈیا دیش کے لیے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے تو میں تو آپ کے ٹیم کو اور سب کو بتائی دوں گا جی بہت بتائی دوں بہت بہت